ایلیکشن کی تاریخ نہیں دوں گا گورنر پنجاب کا کورا جواب بلیخ و رحمان اور ایلیکشن کمیشن کی بیٹھک بے نتیجہ رہی انتخابات کی تاریخ سے متعلق عدالتی فیصلے کی تشریح کے لیے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ انہوں نے چار دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی تھوست اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو یہ کوری دوم دیکھ رہی ہے کہ ایلیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ایمپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بس شمول آئین کو توڑنے کے آئین کے مطابق ایلیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے آفد عمر کا مطاربہ فباس روہدری بولے پاکستان میں بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہو چکا نون لیگ عدلیہ کو منظم سازش کے تحت نشانہ بنا رہی ہے ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹ جو آلیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹ آلہ عدلیہ کے ججز کا تمسکر اڑا رہے ہیں ہائی کورٹ کا نگران حکومت کے دارہ اختیار سے متعلق بڑا فیصلہ ایڈ ووکی ایڈ جنرل پنچھاپ احمد عویس کو فارغ کر دیا پی ٹی آئی طور حکومت میں تائنات تمام ستانوے لا آف سران کی پک کی چھٹی لا آف سران کو ہٹانے کے خلاف درخواستیں مشروط طور پر منصوب جو آپ کے اپنے بچے ہیں وہ انگلنڈ میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اچھی ایڈوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آ کے یہاں پہ جیلیں بھرو جیبیں آپ نے بھری ہیں چوریاں آپ نے کی ہیں تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں پاکستان کی یوت سے مخاطب ہو یہ بہت ہی افسوس ناک ڈیولپمنٹ ہے کہ پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ نیگٹیف پولٹکس نے لے لی نیشنل نیرٹیو ہونا چاہیے قومی بیانیاں ہونا چاہیے اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیاں نے لے لی اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا اور جو کنسٹرکٹیف پولٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا عمران خان نے قوم سے حکومت دیرانے کی امریکی فرافش کا جھوٹ بولا رجیم چینج بیانیے میں امریکہ کو باعثت کلیر قرار دے دیا چیف آرگنائزر مستمریک نون مریم نواز کا اجلاب سے خطا کہا جلاو گھیراو جیل بھرو عمران خان کا ایجنڈہ ہے مریم نواز نے پارٹی کی تنظیم سازی اور انتخابات پر نظر جمالی نون لیگی سوشل میڈیا ونگ کو بھی پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ احسن اقبال کو اہم تازک سوپیا گیا پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کے لیے طریقہ اکار تیہ مرحلہ وار گرفتاریاں دی جائیں گی سینٹر ایجاز احمد چوہدری کو تمام صدور سے ڈیٹا لینی کی ہیدار پہلے مرحلے میں لاہور سے دو سو کارکونا اور پانچ رہنما گرفتاری دیں گے آجی آنا سکینڈل کیس نیب کا گواہ شہباد شریف کے خلاف بیان سے منحرف اسرار سعید نے کہا کہ دباؤں سے شہباد شریف کے خلاف گواہ بننے پر مجبور کیا گیا ڈی جی نیب شہزاد سلیم ڈائریکٹر نیب رفی نے جھوٹی شہادت لی اسرار سعید کا اعتراف وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو بڑا ریلیس مل گیا ارازی سکینڈل کیس میں انٹی کرپشن نے لیگ راہنما کو کلیر کر دیا تین رکنی جی آئی ٹی کو ٹھوست فواحد نہ مل سکے لاہور انگ نے دو فروری کو رانہ سناولہ کو کلین چٹ ملنے کی خبر بھی تھی نام نیہا تجربہ کا ٹیم نے معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی آورسیز پاکستانی عمر اسلم اور سجال اسلم سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ ملک اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے مہنگاہ سے ستائی عبام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے بزلی فارفین سے فیول چارجز وصول کرنے کی منظور ہی تھی فیول چارجز قیمت میں پچپن ارب روپے وصول کیا جائیں گے کینال روڈ پر پی ٹی آئی کے کیمپ شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے ٹرافک جیم ہونے کے باعث گاڑیوں کی طویل لائن جیل روڈ، مال روڈ، فیروسپور روڈ، گلبرگ میں بھی ٹرافک کروانی شدید متاثر پنجاب پولس میں پچیس ڈی ایس پیز کے تقرر و تباطلے محمد عثمان حیدر شیخ اپورا، غلام عباس رانہ ڈی ایس پی مرید کے تائینات محمد عشر ڈی ایس پی سے یا یہ قصور مقرر محمد یاسمین چکوال، محمد جانگیر کو ڈی ایس پی اٹک تائینات کر دیا گیا ہوشیار، خبردار، نکرانیا، ڈاکو رانیا بن گئیں فیصل ٹاؤن میں چھاسی لاکھ روپے سے زائد کا ڈاکا بسمہ اور روبینا چھپن تولے سونا قیمتی اشیاء لے کر فرار مقدمہ در تھانا کہانا میں نیچی سکول ٹیچر کے اخواہ کا معاملہ کہانا پولیس نے جویریہ نامی ٹیچر کو بازیاب کرا لیا مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے پانچ ملزمان نے اسلحے کے زور پر سکول ٹیچر کو اخواہ کیا تھا وہ اشیاری جو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں یا سنگین وارداتیں کرنے کے بعد کسی غیر ملک میں مقیم ہیں ان کے لیے پنجاب پولیس، ایف آئی اے اور انٹرپول لیون میں 24-7 لائزون ونگ قائم کر دیا گیا ہے اگر آپ کا کوئی اس قسم کا اشتہاری یا ملزم جو ملزم سے باہر ہے چاہے وہ میڈلیس میں ہو ساؤت افریقہ، یورپین ممالک یا امریکہ جن سے ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے اس کے خلاف فوری طور پر کاربائی شروع کی جائے گی اشتہاری ملزم اب نہیں بچیں گے آئی جی پنجاب کا اشتہاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ بیرون میں ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے لائزون ونگ قائم اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کی مدد لینے کی ہدایت قانون کی دگری حاصل کرنے والوں کے لیے خوشخبری پنجاب ینیورسٹی نے اللبی میں داخلوں کے لیے عمر کی حد ختم کرتی فیصلہ تعلیمی سیشن سال دو ہزار بائیس تار تئیس سے نافذ ہوگا فیصلہ الہاب شدار تمام لاکالجز پر لاغو ہوگا ججن بہارہ جوشو خروش سے منانے کا فیصلہ نگران وزیرعالہ موسی نکوی کی زیر سدارت اشلاس لوہر میں ہورس اور کیٹل شو کرانے کی ہدایت لوہر سمیت بڑے شہروں میں میریتن ریس کا انعقاد کیا جائے گا نگران وزیرعالہ موسی نکوی کا سیف سٹیز آثورٹی کا دورہ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کا جوائزہ لیا ڈیجیٹل کیامروں سے شہر کی مانیٹرنگ کا معاینہ بھی کیا ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے واف کے ڈی جی ایل ڈی اے سے ملاقات ایلیویٹیڈ ایکسپس وے منصوبے پر گفتگو آمیر احمد خان نے کہا کہ منصوبے سے روڈ انفرسٹرکچر میں بہتری آئے گی کمیشنر لاہور کی ایل ڈیوی ایم سی ہیڈ آفس آمد کہا شہر کی صفاحی کے لیے ایل ڈیوی ایم سی ایل پی ہی پوچھا جائے گا ڈیسپوزل سٹیشن کے کنٹینرس پر خالی کرنے کے آقاق لکھنے کی حضار ریس کورس پارک میں ہائی کورٹ بھار کے زرے تمام کرکٹ ٹورنمنٹ ایچی ایف جسس محمد امیر بھٹی نے ٹورنمنٹ کا افتتہ کیا ٹورنمنٹ تین روز تک جاری رہے گا